ناسن عید کی موقع پر جب ہم اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہی ہوتے ہیں تو ایسے میں امن و امان کے قیام کے لیے ڈیوٹی انجام دینے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہماری خصوصی ستائش اور تاظن کے حق دار ہیں یاسر حسین کی یہ ریپورٹ دیکھئے عید کے دنوں میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ پرمسررت موقع پر خوشیاں منائے مگر کچھ شعبے ایسے بھی ہیں جن سے وابستہ افراد کو ہر صورت اپنے فرائز منصبی انجام دینا ہوتا ہے ان میں سب سے اہم مسلح افواج پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں جو ملک بر میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتے ہیں اسلامباد میں مختلف ناکوں پر موجود پولیس اہلکار اس موقع پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے حوالے سے پرعظم ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں الحمدللہ جناب ہمیں بہت اچھا لاکھ رہا ہے کیونکہ ہماری وجہ سے لوگ عوام محفوظ ہے اگر ہم گھروں میں جائیں گے تو پیچھے مسئلہ بنے گا ہم ڈیوٹی پہ ہیں الحمدللہ ہم اپنی امانداری سے ڈیوٹی فار انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہیں میں یہاں پہ ناکے پہ ڈیوٹی کر رہا ہوں صبح سے لے کے شام تک اپنی ملک کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کیلئے ہاں کھڑے ہیں اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس اپیز ایشو ہی ہے اس کو پالو کرے ہیں گھر سے دور ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے بچوں سے دور عید منا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے شکر الحمدللہ ہم خوشی خوشی سے اپنا عراض سر انجام دے رہے ہیں سب سے پہلے ڈیوٹی جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا فر ہے عید کا مطلب لوگوں کو خوشی دینا ہے اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے یہ جوان یہی حقیقی عید لوگوں میں بانٹ رہے ہیں یاسر حسین پاکستان چلیویجن نیوز اسلام آباد